ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ سب کے بھائی مبارک راہی ساتھیوں راہی انفورمیٹی چینل پر آپ سبھی دوستوں کا پرزور استقبال ہے خرم اقدم ہے سواگت ہے ساتھیوں آئیے تھوڑا سا وقت نکال کر کے انگلیس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں اور یہ بچوں کے متعلق ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے انہیں سمجھانے کے لیے اور انہیں کنوین سے کرنے کے لیے کیونکہ جب ہمارا بچہ انگلیس میلیم میں جاتا ہے تو ضروری ہوتا ہے ان سے ہم جو روز مرہا کی چیزیں ہیں جو دینک کاریا ہے ان کے لیے جو ہم بات کریں ان سے انگلیس میں ہی بات کریں تاکہ وہ بچہ سمجھ سکے تو آج ہم اردو سے انگلیش میں جو کنورٹ کریں گے باتچیت کریں گے بچوں کے متعلق ہوگا جو تھوڑے بہت سینٹینس ہیں وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے اور سبھی ناظرین سے درخواست ہے ڈسکرپشن میں آپ کو جو ہے کہ ہمارے فیس بک پیج کا لنک مل جائے گا آپ اس لنک پہ کلک کر کے ہمارے پیج کو لائک کیجئے گا اور آپ کو وہاں سے اس کا پی ڈی اے بھی مل جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو اور آپ اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کیسا رہا آپ کے لئے یہ کلاس پہلا دیکھتے ہیں بچوں سے صبح سے اٹھنے کے بعد تک چلیے میں امید کروں گا آپ لوگوں کے لئے بہتر رہے پہلا دیکھئے اردو میں ہوتا ہے جاگ جاؤ جاگ جاؤ کی جو انگلیس ہوگی وہ ہوگی دوستو ویک اپ کیا بولتے ہیں بچوں کو جب صبح ہم جگائیں گے تو ہندی میں بولتے ہیں جاگ جاؤ اردو میں اسے بولیں گے جاگ جاؤ یا جاگ جاؤ تو اس کے لئے جو ہمارا جو ورڈ ہوگا انگلیس کا استعمال کرنے کے لئے جو جملے ہوں گے جو سنٹینس سے وہ ہوگا ویک اپ اٹھ جاؤ اگلا جو آپ کے سامنے جو بچوں کہتے ہیں اٹھنے کے فوراں بات جو کام ہوتا بچوں کو نہانا کہتے ہیں بیٹا نحالو یا آپ کچھ بھی کہیں اس کو نحالو اس کو انہالنے کو ہم اس کو انگلیس میں کہیں گے یا دلائیں گے ٹیک بیت کہیں گے ٹھیک ہے نحالو یعنی کہ ٹیک بیت آپ نحالیجیے اگلا دوستو کیا ہے کہ اسے پکڑو اردو لاحے ہم آپ کو اردو سے جو اردودہ ہے جو اردو سے محبت کرتے ہیں ان کے لئے بیٹر ہے کہ اپنے بچوں کو اردو سکھا ہے ہیں اردو سے بھی وہ انگلیش سکھ سکتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اسے پکڑو اسے پکڑنے کے لئے آپ کو کہہ سکتے ہیں دو انگلیش ہیں یہاں پہ یا تو کہیں گے hold this یا پھر رکھیں hold it آپ hold it بھی کہہ سکتے ہیں hold this بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلے یہاں آج ہے کہ اب بچوں سے آپ کہہ جاؤ کھلو جاؤ بیٹے باہر کھلو یا اتنا کہتے ہیں کہ جاؤ کھلو اس کے لئے جو آپ کی انگلیش ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے جو اس کے سنٹنس ہے go and play ٹھیک ہے جاؤ اور کھلو وہاں سے پہ جاؤ کھلو ہے یہاں ہے go and play آپ go play بھی کہ سکتے ہیں go and play بھی کہ سکتے ہیں اگرہ سنٹنس ہے دوستو یہاں ہے آپ سبھی کے لئے انگلیش میں اردو میں اس کے بعد پھر انگلیش اللہ حافظ کہہ دو خدا حافظ کہہ دو اللہ حافظ کہہ دو اسے ٹاٹا بائے بائے ہم لوگ بولتے ہیں تو اردو میں ہی کہیں گے اللہ حافظ کہہ دو اس کے لئے جو انگلیش ہوں کی وہ یہ ہے سے اللہ حافظ بیٹا سے اللہ حافظ آپ اللہ حافظ کہو اگلا ہے آپ کے سامنے جو بچوں سے بات کرنے کے لئے ہے کبھی بھی نہیں بچہ آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے ٹوفی کھانے کے لئے مانگ رہا ہے اور آپ دینا نہیں چاہتے آپ کہہ سکتے ہیں کبھی بھی نہیں تو کبھی بھی نہیں کی جو انگلیش آپ کہیں بتائیں گے وہ ہوگا نیور نہیں کبھی بھی نہیں نیور اے نیور کبھی بھی نہیں اس طرح سے بولا جاتا ہے چلیے اب ہے یہ دوستو اردو میں ہے یہاں کے اسے صاف کرو بچوں نے کھانا کھایا ہے اور کھانا کھاتے کھاتے بچوں نے کھانا کو گرائیا بھی ہے آپ اس سے کہہ سکتے ہیں بیٹا اسے صاف کرو ٹھیک ہے اردو ہے لیکن جب اسی کو انگلیس میں کہیں گے آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں کلین اٹ اسے صاف کرو کیا کہنا ہے کلین اٹ اسے صاف کرو آئیے آگے دیکھتے ہیں اگلا جو سنٹینس آپ کے سامنے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہے دوبارہ کوشش کرو بچہ آپ کا گھر پہ ہوم مرگ کر رہا ہے ایک بار خراب ہو گیا وہ بول ہو رہا ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں بیٹا دوبارہ کوشش کرو ٹھیک ہے جب اسی کو انگلیس میں اسے ہیبٹ کرنے کے لئے کہہ سکتے ہیں ٹرائی اگین ٹھیک ہے ٹرائی اگین یعنی دوبارہ کوشش کیجئے اور اسی طریقے سے یہاں ہے دستو خوش ہو جاؤ بچے کو ہیپی کرنا ہے خوش کرنا ہے آپ بچہ خوش ہو گیا ہے یا کوئی ٹوفی دے کے خوش کر رہے ہیں اس سے پہلے وہ رو رہا تھا تو اسے کہتے ہیں بٹا خوش ہو جاؤ اس کے لئے انگلیسوں کی بی ہیپی کیا ہے بی ہیپی یعنی کہ خوش ہو جاؤ اچھا اگلا دیکھتے ہیں دستو یہاں ہے حرکت مت کرو اردو لمزم ہے حرکت مت کرو پریشان مت کرو ٹھیک ہے تو حرکت مت کرو اس کی جو ہلنا جننا جو ہوتا ہے اس کے حساب سے ہے کہ حرکت مت کرو اب اپنے بچوں سے کہہ سکتے ہیں بٹا شرارت مت کرو حرکت مت کرو تو حرکت مت نہ کرو کی جو انگلیس ہے جو ہے ڈاؤنٹو مو ٹھیک ہے اسی طرح جب بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے آتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے ڈاؤنٹو مو بچوں کو حرکت کرنے سے روپا جاتا ہے تاکہ انجیکشن صحیح طور پر لگ سکے آئیے اسی طریقے سے یہ کہیں میری طرف دیکھو انگلیس کیا ہے اردو ہے میری طرف دیکھو تو میری طرف دیکھنے کی جو آپ بچوں سے کہیں گے میری طرف دیکھو اسی کو آپ انگلیس میں کہیں گے look at me میرے طرف دیکھو آئیے اگلا جو کیا ہے یہاں پہ یہاں دیکھو آپ سبھی حضرات جو ہے کہ جو ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں اچھا لگے تو بتائیے گا اور کمی بیشی بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ورڈ میننگ پہلے سے معلوم تھو یہ بھی آپ بتانے کوشش کیجئے گا ہمارے بتانے سے پہلے یہاں دیکھو آپ ان کے لئے جو بچوں سے کہیں گے look here یہاں دیکھو یہ وہ سنٹینس ہیں جو بچوں سے بات کریں تاکہ بچوں کے اندر habit ہو انگلیس میں بات کرنے کے شروع سے ہی سٹارٹنگ سے ہی پھر آگے دوستو یہ لو آپ کوئی چیز دینا ہے آپ گھر میں بات سبھی کرتے ہیں بٹا یہ لو یہ ٹوفی لو یہ چیز لو یہ دودھ لو تو یہ لو اب اس کے لئے کیا کہیں گے take it یہ لیجئے یا پھر یہ لو take it کہیں گے اس کے لئے اور پوچھیں گے اور کچھ ٹھیک ہے یعنی میمار کھانا کھانے آیا آپ نے جو دیا تھا اگلا جو ساتھیوں آپ کے سامنے ہیں وہ اس طریقے سے ہے کہ اور کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے اور کچھ بھی نہیں اب بچوں سے بچوں نے جت کیا کچھ اس مانگنے کیلئے آپ نے دیا پھر جت کر رہا آپ نے دیا پھر جت کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں اس کے لئے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں nothing else کچھ بھی نہیں تو انہیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے آگے دوستو بچوں کا سمجھائیں لیں آپ کہہ سکتے ہیں بیٹا احتیاط سے کام لو کیا ہے احتیاط سے کام لو اس کے لئے انگلیش یہ ہے بی کیجر فول احتیاط سے کام لو یعنی کہ بی کیجر فول اگلا دوستو کیا ہے ابھی اسی وقت ابھی اسی وقت اس کی جو انگلیش ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ نو ابھی اسی وقت رائٹ نو اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہوا بچانے اور بچہ رویا ہے آپ پوچھیں بیٹا کیا ہوا یا صدق پوچھتے ہیں کیا ہوا تو ہوا کیا ہے آپ پوچھیں گے انگلیش میں what happened کیا ہوا آپ کا چلیے یہاں دیکھتے ہیں یہ کیا ہے ٹھیک ہے بچوں سے بات کرنے کے لئے یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے کہ انگلیش ہوتی ہے what is this اگلا دوستو وہ کیا ہے اس کی جو انگلیش ہوتی ہے وہ ہوتی what is diet تو اتنا کلیر ہو گیا آپ سبی کے لئے یہ اگلا جو سنٹینس ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے میرا یقین کریں یا پھر میرا یقین کرو ٹھیک ہے میرا یقین کیجئے ان سبی کے لئے ہوگا believe me جو انگلیش ہے وہ ایک ہی ہے believe me میرا یقین کیجئے اگلا آپ کے سامنے ہے دوستو کبھی بھی جھوٹ مت بولو کیا ہے کبھی بھی کیا ہے جھوٹ مت بولو اس کی جو انگلیش کیجئے گا وہ یہ ہوگا never tell a lie کبھی بھی جھوٹ مت بولو آئیے یہاں ہے دوستو اب تم یہ جانتے ہو اس کی جو انگلیش ہوگی وہ یہ ہوگی دوستو you know it کیا تم یہ جانتے ہو یا پھر تم یہ جانتے ہو اگلا دوستو کیا ہے مجھے سب کچھ بتاؤ ٹھیک ہے بچوں سے پوچھیں گے مجھے سب کچھ بتاؤ تو یہ ہے tell me everything جو کچھ ہوا ہے مجھے سب کچھ بتاؤ آپ کہہ سکتے ہیں tell me everything اگلا دوستو یہ کیسے ٹوٹا بچوں کا کام کیا ہوتا ہے گھر میں سمان توڑا ہوں ان سے پوچھیں گے کیسے ٹوٹا یہ ہے اس کے انگلیش how did it break یہ کیسے ٹوٹا اگلا کیا دوستو اپنے کھلونے واپس رکھو بچے کھلونے سے کھلتے ہیں تو یہ بچوں کے متعلق ہے میں نے پہلے کہا ہے تو put your toys back یعنی کہ put your toys back اپنے کھلونے واپس رکھو اسی میں دوستو کیا ہے کہ اسی میں خوش رہو ہم نے آپ کو جتنا دیا ہے اسی میں خوش رہو آپ نے بچوں کے دس روپے دیئے وہ اور مانگ رہا ہے اسی میں خوش رہو اس کے لئے انگلیش جو ہے وہ یہ ہے کہ be happy in that اسی پر خوش رہو اگلا آپ کے سامنے کیا ہے پھر کھلیں گے بچے آپ سے بات کرتے ہیں پھر کھلیں گے تو یہ کیا ہے then we will play then we will play آپ کہہ سکتے ہیں then we will play اگلا آپ کے سامنے دستو کیا ہے کہ مجھ سے جھوٹ مت بولو بچے بہت جھوٹ بولا کرتے ہیں بچپن میں ان کی عادتیں ہو جاتی ہیں تو ان سے کہہ سکتے ہیں جھوٹ مت بولو ان کی جو انگلیش ہے وہ یہ ہے don't lie to me don't lie to me مجھ سے جھوٹ مت بولو اگلا کیا دستو مجھے دو منٹ دو بچوں نے آپ سے کچھ مانگا ہے آپ ان سے ٹائم مانگ رہے ہیں بیٹا مجھے دو منٹ دو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ give me two minutes مجھے دو منٹ دو اگلا آگے سنٹنس ہے وہ آپ کے لئے تم نے کیا کھایا آؤ بچے سکول سے آئے پچھ سکتے ہیں بہتا تم نے مطلب لنچ میں کیا کھایا تو لنچ نے کہا کہ آپ پچھ سکتے ہیں بہتا تم نے کیا کھایا تو اس کی جو انگلیش ہوگی وہ یہ ہے what did you eat what did you eat تم نے کیا کھایا اگلا دوستو کیا ہے کھانا اچھی طرح چباؤ تو یہ ناظرین لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے تمام دوستوں کو جھوڑنے کوشش کیجئے گا یہاں کیا ہے chew food properly کھانا اچھی طرح چباؤ ٹھیک ہے یہ بچوں کی متعلق ہے مجھے تنگ مت کرو تو آپ اس سے لکھ سکتے ہیں don't bother me ٹھیک ہے آرام سے کہ سکتے ہیں don't bother me ترجمہ اس کے آرام سے کر سکتے ہیں اگلا ایک ہے تم کیا کر رہے ہو ٹھیک ہے تو اسی ترجمہ ہوگا what are you doing یہ سبھی کو معلوم ہے لیکن یہ بچوں کے متعلق ہے اس لئے ہم آپ کو بتا رہے ہیں چلیے اگلا آپ کے سامنے یہ ہے دوستو کہ تم نے کیا کیا تو what have you done تم نے کیا کیا what have you done تم نے کیا کیا اگلا دوستو کہا سست مت بنو کیا ہے سست مت بنو آپ کہہ سکتے ہیں انگلیس میں اس کو don't be lazy سست مت بنو اگلا ہے اب سنٹینس ہندی کردو کا تم خاموش کیوں ہوں why are you silent why are you silent تم خاموش کیوں ہوں اگلا جو سنٹینس دوستو وہ آپ کے سامنے ہے کہ تم جواب کیوں نہیں دیتے تم جواب کیوں نہیں دیتے why don't you answer تم جواب کیوں نہیں دیتے اگلا ہے دوستو کیا تم بیمار ہو سوال یا نشان ہے اور سوال یا جملہ ہے سوال یا سنٹینس ہے question سنٹینس ہے تو آپ لکھیں گے یہاں پر are you sick یا پھر are you ill یہ لکھ سکتے ہیں آپ زیادہ تر یہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے آئیے یہاں دکھتے ہیں دوستو کیا ہے کہ ہاں مجھے بخار ہے یا پھر مجھے زکام ہے اگر بخار ہے yes i have fever یا پھر زکام ہے yes i have cold آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلا آپ کے سامنے ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو تو آپ جو سنٹینس لکھیں گیا وہ یہ ہوگا where are you coming from تم کہاں سے آ رہے ہو where are you coming from تم کہاں سے آ رہے ہو اگلا جو ہے دوستو وہ یہ ہے کہ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو اس کی جو ترجمہ آپ انگلیس میں کیجئے گا what are you looking for what are you looking for تم کیا ڈھونڈ رہے ہو چلیے پھر اگلا دوستو کیا ہے تمہیں پانی چاہیے یا کیا تمہیں پانی چاہیے لیکن سنٹینس کیا ہے تمہیں پانی چاہیے اس کی جو انگلیس کیجئے گا آپ لوگ یہ کیجئے گا کہ do you want water پانی چاہیے چلیے دیکھتے ہیں پانی کے مطالق جو ایک سنٹینس آتا ہے پانی بیٹھ کر پیو تو بیٹھ کر پانی پیو اس کی جو انگلیس ہوگی وہ اس طرح سے ہوگی during water will sitting during water will seeking پانی بیٹھ کر پیو sitting ہے سل چلیے اگلا ہے یہ چوٹ کیسے آئی how did it hurt یہ چوٹ کیسے آئی how did it hurt اگلا دوستو کیا ہے کہ اپنا سر سیدھا رکھو بچہ ہے تو اپنا سر سیدھا رکھو تو یہ کیسا ہوگا keep your head straight keep your head تو آرام سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اگلا دوستو اپنا ناکھن چبانہ بند کرو تو اس بچوں کے کام ہوتا ہے اپنا ناکھن چبانہ کھانا تو اس کی جو کریں گے وہ اس طرح سے کریں گے یہ ہوگا stop beating یا پھر کریں گے chaving your nails دو ہی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں chaving your nails یا پھر stop biting بائٹنگ تو ترجمہ آرام سے کریں گے یا پھر chaving your nails ترجمہ آرام سے کریں گے پھر یہاں جو ہوگا آپ کے سامنے باتیں کرنا بند کرو یہ ایک جملہ ہے یاد رکھے گا سینٹینس سے بھی اور اپنے بچوں کو خاص سکھائے گا stop talking لیکن اپنے بچوں کے ساتھ practice تاکہ بچے آپ کے سکھیں تو باتیں کرنا بند کرو stop talking ترجمہ ہی ہوگا یہ اگلا ایک سینٹینس ہے اپنا رویہ درست کرو اردو کا سینٹینس ہے اسی کے لئے آپ جو انگلیس بولیں گے behave yourself اپنا رویہ درست کرو behave yourself اپنا رویہ درست کرو اگلا کیا دوستو آئس کریم مت کھاؤ یہ بچوں کے فیوریٹ چیز ہے بچے بہت کھاتے ہیں اس کی جو انگلیس ہوگی don't eat آئس کریم اگلا دوستو کیا ہے ریماؤٹ گر جائے گا بچے ٹی وی دیتے دیتے ریماؤٹ سے مارا ماری کرتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ریماؤٹ will fall down ریماؤٹ گر جائے گا تو اس کو یاد رکھے گا اگلا دوستو کیا ہے خود کو ٹھیک کرو خود کو ٹھیک کر لو خود کو ٹھیک کر لو اگلا کیا ہے دوستو ہے mend yourself خود کو ٹھیک کر لو اگلا کیا ہے اپنی ناک صاف کر لو اپنی ناک صاف کر لو ترجمہ کریں گے اس کی انگلیس میں یا ورڈ اس کی تیار کریں گے below your nose ٹھیک ہے اگلا کیا ہے ادھر آؤ میری گود میں بیٹھ جاؤ بچوں سے کہہ سکتے ہیں اممہ کہتی ہے بچوں کو ایسا تو آپ بھی کیجئے گا come and sit on my lap ٹھیک ہے come and sit on my lap آؤ میری گود میں بیٹھ جاؤ اس طرح ہے میری انگلی پکڑ لو اس کی ترجمہ کیا کیجئے گا hold my hand یا پھر my finger hand بھی بول سکتے ہیں finger بھی بول سکتے ہیں دو چیز بول سکتے ہیں hold my hand یا پھر finger اگلا کیا دوستو یہ ہے کہ دس منٹ میں اسکول کے لیے تیار ہو جاؤ بچے آپ کے نکرے کرتے ہیں صبح صبح آپ کہہ سکتے ہیں بٹا دس منٹ میں تیار ہو جاؤ تو اس دس منٹ کے ترجمہ آپ کیا کیجئے گا get ready for school in 10 minutes دس منٹ میں اسکول کے لیے تیار ہو جاؤ اردو میں ایک سینٹنس ہوتا ہے خاستے وقت اپنا مو ڈھاپ لو خاستے وقت اپنا مو ڈھاپ لو تو آپ کیجئے گا cover your mouth will coughing اگلا ہے سردی میں مت کھیلو تو don't play in the cold ٹھیک ہے in the cold تو سردی میں مت کھیلو جو ہاں کی سردی ہوتی ہے اسے cold کہتے ہیں تو don't play in the cold اگلا کیا ہے دوستو یہاں ہے نہانے مت بہانے سوری بہانے مت بناو بہانے معلوم ہے نا بچوں بہانے بہانے بنانے میں تو استاد ہوتے ہیں تو بچوں کیا ہے بہانے بنانے کے لیے استاد ہیں تو بچے لکھتے ہیں بہانے مت بناو تو اس کے لیے کیا ہے دوستو سبھی ساتھی جو لوگ ناظرین جو دیکھنے والے ہیں ڈسکرپسن میں لنک ملے گا فیس بک پیس کو لائک کیجئے فولو کیجئے وہاں آپ کو اس کا فی ڈی اپنے جائے گا don't make excuses بہانے مت بناو جہاں دوستو کیا ہے کہ اپنا کھانا جلدی ختم کرو بچوں کی عادت ہوتی ہے جلدی جلدی نہیں بہانا آرام سے کھاتے رہتے ہیں گراتے رہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اپنا کھانا جلدی ختم کرو لیکن جب یہی بات انگلیس میں کہنا ہو پھر کہتے ہیں finish your food quickly finish your food quickly یعنی کہ کھانا جلدی ختم کرو اگلی دوستو کیا ہے اپنا پاؤں مت گھسیٹو اپنے پاؤں مت گھسیٹو جو آپ ترجمہ کریں گے اس کو don't break your feet اپنے پاؤں مت گھسیٹو چلیے یہاں جو ہے کہ سنٹینس ہے بچوں کے لئے کیا میں آپ کے کھلونے رکھ سکتا ہوں بچوں سے پوچھ کے بچے جب کھلنے لگتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کیا میں آپ کے کھلونے رکھ سکتا ہوں تو کیجئے گا can I keep your toys کیا میں آپ کے کھلونے رکھ سکتا ہوں تو دوستو یہ تھے کچھ سنٹینس ہے جو بچوں کے مطالق تھے جو بچوں کے لئے بولے جاتے تھے جو بچوں کے لئے ہی ہیں اور یہ اس طرح سے اگر ہم بات کریں گے گھر میں تو بچے ہمارے کافی اچھی طریقے سے ہندی انگلیس اور اردو انگلیس بولنا سیکھ جائے گا اور اس کے لئے کافی حیل فل ہوگا تو اپنے بچوں کو صبح سے پیکٹس کیجئے صبح کی جتی چیزیں تھی انس کو ہمینشن کیا گیا ہے بس آپ لوگ تیاری کریں اپنے بچوں کے ساتھ لگے رہے ہیں بچوں کے ساتھ محنت کریں تاکہ بچے کی بنیادی بیسک جو ایڈیوکیشن ہے وہ سٹارٹنگ سے ہی ہوتی ہے تو بہتر رہتا ہے تو یہ جو ہے کہ آن لائن اردو ہندی ایڈیوکیشن یہ ہمارا فیس بک پیچ ہے آپ سرچ کر کے جوائن ہو سکتے ہیں یا پھر ڈسکریپشن میں اس کا لنک ہے آپ اس پہ کلک کر کے جوائن ہو جائے یہاں آپ کو اس کا پی ڈی ایف مل جائے گا ہندی اردو کا بھی ملتا ہے اردو انگلیس کا بھی ملے گا اور اردو گرامر کا بھی ملے گا اسی طریقے سے ہندی اردو ترجمہ نگلی کا بھی سب تھی انسلات میں ملے گا جاندی سے جوائن ہو جائے دیجئے ہمیں اجازت اور اگر کوئی سجیشن ہو کوئی بات ہو تو ہم سے رابطہ کیجئے بتائیے اللہ حافظ